اس بھاگ دور بھری جندگی میں لوگ اپنی صحت کا خاص خیال نہیں رکھ پاتے ہیں الٹا سیدھا کھان پان اور پریاب نید نہ لینا شریر میں کمجوری لا دیتی ہے آپ کا شریر ہمیشہ کمجور اور تھکا ہوا محسوس کرتا ہے کمجوری کے چلتے آپ کو تھوڑا سا کام کرنے سے ہی تھکان ہونا، سانس پھولنا، شریر میں درد ہونا، خون کی کمی ہونا، وجن کا گھٹنا جیسی سمجھیں سروع ہو جاتی ہیں سروع میں تو لوگ اس پر زیادہ دھیان نہیں دیتے ہیں لیکن جب پریسانی بڑھ جاتی ہے تو بڑے ڈاکٹر کو دکھانا پڑتا ہے جس میں کافی سارے پیسے لگتے ہیں تب جا کے ٹھیک ہوتے ہیں اس لئے آج میں ایک بیسٹ کیپسول کے بارے میں بتانے والا ہوں جو آپ کے شریر کی ساری کمجوری کو دور کر کے آپ کو انرجی سے بھر دے گا کافی بیسٹ کیپسول ہے، کافی بیسٹ کام کرتا ہے تو دوستو پوری جانکاری کے لئے بیڈیو کو انٹ تک دیکھیں اور جانکاری پسند آیا تو بیڈیو کو ایک لاکھ جرور کر دیجئے دوستو آج کی بیڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں بی ون ملٹی ویٹامین کیپسول کے بارے میں آج ہم اس کے پھائدے کمپو جیسن کیسے استعمال کریں اور سائٹ ریفیٹ کے بارے میں جانیں گے بی ون کیپسول کو جوائنٹ سیلتھ کیر کمپنی بناتی ہے اس کے پندرہ گولی کی ایمار پی اک سو بتیس روپے ہوتی ہے بات کر اس کے کمپو جیسن کی تو اس کے اندر پاری ڈاکسین ہیڈروکلوریٹ 1.5 میلی گرام نیا سین آمائٹ 15 میلی گرام سعینو کوبالامین 0.5 میکروگرام پھولک ایسیڈ 300 میکروگرام بائیو ٹین 30 میگرام بیٹا כ pent pin 5 میگرام جنگ 7.5 میلی گرام سیلينیم 30 میگرام ک paused 2.5 میلی گرام کوریم کلوریڈ 65 میگرام مائگنیج 1.4 میلی گرام کولین بائیٹ ریٹ 10 میلی گرام مولی بیڈنم پچیس مایکرو گرام بینیڈیم دس مایکرو گرام نیکیل پانچ مایکرو گرام بورون نیکیل سلفیٹ ایک سو پچاس میلی گرام فاسپورس ایک سو پچیس مایکرو گرام اس میں پایا جاتا ہے جو کی سریر کی ساری کھنیچ پوسک تتوں کی پورتی کرتا ہے بیون کیپسول کے مکہ فائدوں کی بات کرے تو اس کا یوجین لوگوں کو سریر میں بہت زیادہ کمجوری رہتی ہے ہر دم تھکان محسوس ہوتی ہے کسی بھی کام کو کرنے کا من بلکل بھی نہیں کرتا ہے سریر ایک دم دبلہ پتلا کمجور ہو گیا ہے تو بیون کیپسول سریر کی ساری کمجوری کو دور کر دیتا ہے اور سریر میں اُرجا کو بھار دیتا ہے اس کے لاؤجین لوگوں کو سریر میں بیٹامنس اور منیلس کی کمی ہے پوسک تتوں کی کمی ہے تو یہ کیپسول سریر میں پوسک تتوں کی کمی کو پورا کرتا ہے اور آپ کے روح پر رہا دھک سکتی کو بڑھانے کا کام کرتا ہے اس کے اللہ جن لوگوں میں اسٹیمنہ کی کمی ہے آنٹرک کمجوری رہتی ہے تو ایسے لوگوں کے لئے بھی یہ فائدہ مند ہوتا ہے آپ کے بوڈی کی ساری کمجوری دور کر دیتا ہے انرجی کو بوشٹ کرتا ہے اور آپ کو ارجوان بناتا ہے بات کر اس کو کیسے یوز کرنا ہے تو اس کو آپ ایک کیپسول رات میں ہلکے گرم دودھ کے ساتھ استعمال کریں آپ کے سریر کی ساری کمجوری دور ہو جائے گی بیون کیپسول کے سائیڈ فیٹ کی بات کر دیتا ہے یا ایک انگریجی میڈیسین ہے اس کے سائیڈ فیٹ دیکھنے کو مل سکتے ہیں جیسے چکر آنا، اُلٹی ہونا، کبج ہونا، دست لگنا جیسے سائیڈ فیٹ آپ کو دیکھنے کو مل سکتے ہیں سائیڈ فیٹ ترن دیکھنے کو ملیں گے ایسا نہیں کہ استعمال کرنے کے دس دن بعد ہو ایک دو دن میں ہی آپ کو پتا چل جائے گا نارمل اس کے سائیڈ فیٹ بہت ہی کم ہوتے ہیں تو دوستو آج کی بیڈیو میں اتنا ہی جانکاری پسند آئی ہو تو ویڈیو کا ایک لائک کریں اور اپنے دوستو کے ساتھ شیئر کریں ملتے ہیں نئے ویڈیو میں نمازکار دوستو